دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو خالد احمد کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خواب سفر میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ اپنے ایک سفر کے بارے میں جو میں نے بہت ہی مشکل حالات میں کیا اس سفر کا مجھے شوق بھی تھا پاکستان سے ترکی کا یہ سفر پیدل تھا جسے لوگ ڈنکی بھی کہتے ہیں تو آج سے جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس کے کافی سارے پارٹ بنیں گے تو جو بھی چینل پر نیا آ رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ میری ویڈیو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو چلیئے سفر کا آغاز کرتے ہیں سفر کا آغاز اس طرح کریں گے کہ جنوری کا مہینہ تھا فل سردی سردیوں کے مہینے میں میں سعودیہ سے لوٹا سعودیہ سے لوٹ کے میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جو مجھے بہت عزیز ہے اللہ پاک اسے خوش رکھے جہاں پہ بھی ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کے ترور میں نے رابطہ کیا وہ بھی ایسی گیا تھا تو اس کے ترور میں نے رابطہ کیا تو ایجنڈ کا ایک نمبر ملا ایجنڈ سے میرا رابطہ ہوا اس سے ہمارا ریٹ تیہ ہوئے ریٹ تیہ ہونے کے بعد ڈیڑھ لاکھ روپے ہمارا ریٹ تیہ ہوا ترکی پہنچ کر استمبول پہنچ کر ڈیڑھ لاکھ روپے دینا یہ ہماری بات تیہ ہو گئی تو جناب ایک دن جو ہے وہ اس نے مجھے کال کی کہ آپ نکل آئیں کیونکہ بندے لڑکے چار پانچ اور بھی ہیں وہ لاہور سے نکل لیں اگر آپ لاہور آ سکتے ہیں تو لاہور آ جائے میں نے کہا نہیں جی لاہور تو میں نہیں آسکتا میں راولپنڈی میں ہوں تو میں جو ہے راولپنڈی سے نکلوں گا تو اس نے ایجنڈ نے مجھے کہا چلے ٹھیک ہے میں نمبر آپ کو دے دیتا ہوں لڑکوں کا اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئٹا میں ملیں گے ٹھیک ہو گئے جی اچھا گھر سے میں تقریبا نکلا تین بجے گھر ہائے گھر سے میں تین بجے نکلا تو سب نے مجھے گھر والوں نے الویدہ کہا رو رہے تھے میں سعودیہ سے آئے اتنے دن رکا بھی نہیں اور پھر میں سفر کی طرف چل دیا خیر نصیب مقدر کی بات ہے تو سب نے مجھے الویدہ کہا میرے ایک بہت ہی عزیز ہیں انہوں نے مجھے پیروتائی اڈے چھوڑا وہاں سے جو ہے میں نے ایک کے موورز میں بیٹھ گیا جو کوئٹا کے لیے جا رہی تھی ویسے بیٹھنا تو مجھے صدا بہار میں چاہیے تھا لیکن میں ایک کے موورز میں بیٹھ گیا اچھا جی ایک کے موورز میں بیٹھ گیا شام کے چھے بجے گاڑی راولپنڈی سے روانہ ہوئی ہے میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک پسنجر آ کے بیٹھ گیا بہت ہی نہایت ہی اچھے اخلاق کے تھے بہت ہی زبردست قسم کے بندے تھے وہ آ کے بیٹھے تھے انہوں نے جانا تھا زوب تو خیر اب میں ان کو ہماری گفتگوئی شروع ہوگی کہ میں ان کو ڈریکلی یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ڈھنکی لگانے جا رہا ہوں یہ ایسا تو کسی کو نہیں بتا سکتا تھا تو میں نے کہا کہ میرے ریلیٹیو ہیں کوئٹا میں تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں تو ہمارا سفر شروع ہو گیا باتیں وغیرہ کرنے لگ گیا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گیا پوچھنے لگ گیا آپ کہاں کے آپ کہاں کے جو بھی آپ کو پتہ ہے لمبا سفر تھا پھر گپ شپ ہوتے گئی اچھا جی رات کے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جو ہے گاڑی جا کے فران ہوتل تلگنگ پہ رکھی وہاں پہ انہیں کھانا کھایا میں نے کھانا کھایا ہوتل سے منگوایا اور وہ جو سات آدمی تھا وہ اپنے گھر سے ہی کھانا بنوا کے لے آیا تھا تو اس نے بھی کچھ میرے ساتھ شیئر کیا میں نے جو ہوتل سے منگوایا تھا ہم نے شیئرنگ کر کے کھا لی شیئرنگ is garing تو ہم نے کھانا کھایا پیٹ بھرا الحمدللہ شکر ہے وہاں سے بس میں بیٹھ گیا اور سفر شروع ہو گیا سفر گزرتا گزرتا ایک سے دوسرا شہر دوسرے سے تیسرا شہر دوسرے سے پھر چوتھا شہر ایسی وقت گزرتا گیا گاڑی کنیاں چشمہ براج سے گزرتی ہوئی ڈیرہ میں پہنچ گئی ڈیرہ پہنچ کے آگے جو ہے وہ بالکل ایک سنسان سڑک آگئی جنگل سا آگیا تو وہاں پہ اس اردگرد تو نظر آ نہیں رہا تھا کیونکہ رات کا ٹیم تھا تو وہاں سے آگے فسٹ جو ہے ایف سی کی چوکی ہے وہاں پہ چیکنگ ہوئی ہماری آئی ڈی کارڈ دیکھے دیکھے انہوں نے میرا انگلیش کارڈ تھا انہوں نے بس ایک نظر دیکھا اور مجھے واپس دے دیا بس سفر پہ اپنی طرف رمہ دمہ ہو گئی کہ ہم اپنے سفر پہ رمہ دمہ ہو گئے کوئٹہ کی طرف اور پھر پہاڑیوں میں ایک جگہ جو ہے بس وہ ایسے لگا کہ پہاڑیوں میں چکر لے رہی روڑ تھا مطلب میں وہاں پہ سو گیا مجھے پتہ تھا کہ اب نظر تو کوچھ آنا نہیں ہے کیا کرنا ہے تو بہتر ہے سو جائیں تو ساتھ والے جو میرے پسنجر تھے وہ بھی سو گئے تو میں بھی سو گئے جب میری آنکھ کھلی تو ہم تقریباً زوب سے تو اس بندے کو میں نے اٹھایا کہ شاید آپ کا سٹاپ آنے والا ہے تو وہ بندہ اٹھا تھوڑی گب شپ کی ان کا سٹاپ آ گیا وہ سٹاپ پہ اتر گئے اپنے زوب پہ الویدہ کہی وہ اپنے رستے اور ہم اپنے رستے تقریباً صبح دس بجے کے ٹائم ہم لوگ پہنچے ایک کے موورز کے سٹاپ پہ میں وہاں پہ پہنچ کے میں وہاں پہ اترا لڑکوں سے میں نے رابطہ کیا تو انہیں نے کہا ہم بھی پہنچنے والے ہیں آپ تھوڑا ویٹ کریں تو تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کدھر ہیں میں نے کہا جی میں ایک کے موورز کے سٹاپ پہ بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی صدا بہر ہوتل پہ آ جائیں میں نے کہا نہیں یار آپ یہاں آئیں میری ایجنڈ سے بات ہوئی تھی ایجنڈ نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ تو مجھے کال کریں گے تو میں نے اسے کال کی تھی تو اس نے کہا کہ آپ یہی پہ بیٹھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہی پہ بندہ آئے گا ہمیں لے جائے گا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے طرف آئیں صدا بہر ہوتل پہ مین پہ آئیں یہاں سے آگے جانا ہے میں نے کہا یار مجھے ایسا ہے سکا انہوں نے کہا بھائی ہمارا وہ مطلب ہے ہم اس کو جانتے ہیں ہمارا بہت قریبی ہے یعنی کہ جاننے والا ہے تو اس نے ہم سے پروپر رابطے میں ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ آ جائیں میں نے ایجنڈ کو کال کی تو وہ کہتا ہے جی چلے جائیں آپ صدا بہر ہوتل پہ وہاں پہ لوگے بھی بیٹھیں اور وہیں سے آگے کا سفر آپ کا سٹارٹ ہوگا اچھا ایجنڈ کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے اب یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سب یوٹیوبر نہیں بتائیں گے صرف میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئنٹ کو نوٹ کرنا ہے اچھا جی وہاں سے ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ چلے گئے میں چلا گیا چھے سو روپے رکشے کو دیا اور صدا بہر ہوتل پہ چلا گیا صدا بہر ہوتل پہ پہنچے ہیں تو ایجنڈ کو میں نکال کی میں نے کہا صدا بہر ہوتل پہ ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے جی ریسیپشن ادھر ریسیپشن پہ چلے جاؤ اور وہاں کہو کہ میں مسافر ہوں وہ تم مجھ سے کچھ پیسے لے گا اور اوپر کمرے میں بھیج دے گا میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا پیسے نہیں لگیں گے آگے جو صدا بہر ہوتل تک ہیں وہ ہی لگیں گے آگے نہیں لگیں گے کہتا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے بس آپ دیکھیں اوپر کمرے میں چلے جاؤ لڑکے بھی وہیں ہیں تھوڑا آرام کرو پھر اس کے بعد آگے سفر کے لیے نکلنا میں چھپو گے خیر اندر ریسیپشن پہ گیا میں نے دعا سلام کی ریسیپشن والے کو تو اس نے مجھ سے اشارہ کیا کہ کیا چاہیے تو میں نے کہا میں مسافر ہوں تو اس نے مجھے کہا جی سات سو روپے دے دیں سات سو روپے میں نے اس کو دیا اور اس نے ایک کمرہ نمبر بتایا کہ آپ کے بندے وہاں اوپر بیٹھے ہیں آپ انہی میں جا کے بیٹھ جائیں اچھا جی سات سو روپے دے کہ کمرہ نمبر پوچھ کے میں اوپر چلا گیا وہاں پر جا کے دیکھا تو لڑکے بیٹھے ہیں تقریباً چھ سات لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹگڑا سا پتھان بیٹھا ہوا تھا مطلب یہ ادھیڑ عمر کا بندہ تھا ان سے دعا سلام ہوئی میں نے ان لڑکوں سے مطلب بات تو ہو رہی تھی فون پہ لیکن دیکھا نہیں تھا تو لو ایک دوسرے تارف کروایا بیٹھے تو وہ پتھان مجھے کہتا ہے بلوچی تھا یا پتھان تھا اللہ ہی جانے تو مجھے کہتا ہے جی سات آزار روپے دے رہے سات سو میں نے ہوتل پہ بھی دیا اور سات آزار اوپر وہ مانگنے لگ گئے میں نے کہا جی ایجنٹ نے مجھے کہا ہے کہ بس اس سے آگے پیسے نہیں لگیں کہ جو آپ کا خرچہ لگنا ہے وہی لگنا ہے خود کا تو یہ تو خرچہ بھی ایڈ نہیں تھا تو لڑکے کی طرح میں نے دیکھا تو وہ کہتا ہے بھائی دینے پڑیں گے ہم نے بھی دیئے ہیں ایجنٹ سے ہمارا رابطہ ہوئے اب میں سات آٹھ بندوں میں اکیلا میں زد کروں پھر یہ بھی بار ٹھیک نہیں لگتی خیر میں نے اس کو دے دیئے میں نے ایجنٹ سے رابطہ کیا بڑے غصے سے میں نے کہا بھائی یہ کیا طریق ہے اس نے کہا بس جی یہ سات آزار روپے آپ کے لگنا ہے آگے آگ کا ایک روپے نہیں لگے گا چپ ہو گیا چلو اب نکل آئیں وہ سفر پہ کیا کر سکتے ٹھیک ہے میں نے وہ سات آزار وہاں پہ جمع کرا دیا تو وہ پتھانے میں کہتا ہے کہ کھانا مانا کھانا ہے تو آپ کھا لیں دو ایک گھنٹے ہیں آپ کے پاس وہ پھر آپ نے سفر پہ نکلنا ویسے بھی سن رکھا تھا کہ رستے میں کھانے وانے کی قلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے ہوتل والے کو مانگایا نیچے جو ہوتل والا تھا اسی کھان نے ہی مانگوایا پتھانے فون کر کے ہم لوگ وہاں پہ کھانا کھانے لگ گئے تو اس پتھان نے آکے بتایا جی پر ہیڈ بندہ جو ہے وہ اڑھائی سو روپیہ لگے گا پر ہیڈ اڑھائی سو روپیہ چاہے آپ سبزی کھا لیں چاہے آپ دال کھا لیں چاہے آپ گوش کھا لیں تین روٹیاں اور ایک سالن تو ہم نے سالن کچھ منگا لیا کچھ دال منگائی کچھ سبزی منگوائی وہاں پہ کھانا مانا کھا لیا تو تقریباً دو اڑھائی بجے کا ٹائم تھا کہ ہمیں انہوں نے اس پتھان نے کہا ہزار ہزار روپیہ دو رکشم میں میں آپ کو بٹھاؤں وہ آپ کو بس کی طرف چھوڑ آئے گا میں پھر وہاں پہ بولا کہ میں نے کہا یہ تو انکلوڈڈ ہے جو پہلے ہماری بات ہوئی تھا اس نے کہا نہیں بھائی دینے پڑیں گے پھر ایجنٹ کو کال کی ہم نے ایجنٹ کہتا ہے بھائی دے دو کچھ نہیں ہوتا یہاں سے صدہ بہار سے آپ نکلو آگے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے پھر چپ ہزار ہزار وہاں جمع کرا دیا اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں لوگوں نے مرنا ہے کیا کرنا ہے ایک بندہ مجبور ہو کے نکلے ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کیسے وہ نکل پڑے اس خطناک سفر پہ پتہ سب کو ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کچھ لوگ مجبوری سے نکلتے ہیں میری دیکھیں شوق بھی تھا اور مجبوری بھی تھے صاف کے لیے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں سے نکل پڑے ہزار روپے دیا ایک چاچا سے تھے اتنی اتنی اس بندے کی داڑی تھی ٹھیک ہے رکشے میں ہم لوگ ساتھ آٹھ بندے بیٹھ گئے ہیں صدہ بار ہوتل سے نکلے ہیں دوسرے روڈ پہ چڑے ہیں کوئی زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر بھی نہیں چلا ہوگا یوٹل لیا ہے اور پھر آدھا کلومیٹر چل کے واپسی ہے اور اندر جا کے ایک ورکشاب میں اتار دیا یعنی کہ جہاں اس نے ہمیں اتارا ہے صدہ بہار ہوتل کی بلکل بیک سیٹ لگتی تھی مجھے تو وہاں کے اس نے فی بندے سے ہزار ہزار روپے لے دیا چپ ہو گئے اس نے جا کے کنیکٹر کو بلائے کہتا ہے یہ مسافر ہیں بلوچی میں کہا اس نے بلوچی زبان میں اس نے ہمیں کہا کہ چلیں آپ جی بس میں بیٹھ جائیں اچھا بس میں بیٹھنے سے پہلے میں نے بس کو دیکھا نام پڑا نمبر تو خیر مجھے اب یاد نہیں ہے کافی ٹائم ہو گیا لیکن نام میں نے اس فرم کا پڑا اور ہم لوگ اس میں بیٹھ کے جب اندر جا کے دیکھتا ہوں تو بس اتنی لمبی اور سیٹیں بیچ میں تھوڑی یہ سمجھ میں نہ آئے میرے پاس پیچھے سمان پڑا ہوا تو پردہ لگا ہوا تھا جو بند شیشے کے آگے پچھلے شیشے کے آگے لگا ہوتا ہے نا اپنے اکثر بسوں میں دیکھا ہوگا تو وہ لگا ہوتا ہے میں نے کہا یار باہر سی اتنی بڑی بس لگ رہی ہے اور یہ کیا معاملات ہے خیر جو بیٹھ گئے بیٹھے 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 پیاس لگی تو لڑکوں کو کہا کہ ایک دو بندے نکل جاؤ اور پانی وغیرہ لے آو کیونکہ آگے بھی سفر کرنا ہے تو پانی وغیرہ پاس نہ ہوا تو سن بھی رکھا تھا پہلے بھی کہ رستے میں پانی اور کھانے کی بہت قلت ہوتی ہے تو بہتر یہی کہ ایک پانی ایک بوتل لیٹر لیٹر والی منگوا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی دو لڑکے تیار ہو گئے پیسے ہم نے جمع کر کے دے دیئے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیئے کچھ ہم نے پانی کے لیے دے دیئے تو لڑکے کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے کنیکٹر ہم نے کہا یار ہم لوگ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے تو ہم منگوا لیتے ہیں چلو ہمارے پاس سیپ بھی رہے گا ہم بھی مسافر ہیں دعا کریں گے تو اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے آپ لے آن دو لڑکے چلے گئے پانی کی بوتلیں وغیرہ لے آن پانی کی بوتلیں وغیرے لے آن ہم لوگوں نے تھوڑا پانی وانی پیا شوق الملہ تھا سٹارٹ سٹارٹ تھا تو انہیں تھوڑا بہت کھا پی لیا شام کے تقریبا پانچ بجے ہیں تو انہوں نے کہا چلیں جی روانگی کی تیاری کریں تو ویسے جو ہے میں نے کافی لڑکوں سے اسے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سٹارٹ میں نہیں بٹھاتے یہ کوئی جب چوکی وغیرہ آتی ہے تب وہ چھپاتے ہیں بس انہیں لیکن انہوں نے سٹارٹ میں ہمیں ایسے کیا پردے ہٹائے سامان ہٹایا پیچھے ایک شیٹ لگی ہوئی تھی لوئے کی اس میں سے ایک تختہ سے نکالا ایک مطلب سراخ میں سے جو دیا ہوتا ہے اگر ڈکن سا ڈکن سا نکالا اس میں سے ایک بندہ جتنا بھی وزن ہو وہ اس کا آرام سے گزر کے بیٹھ سکتا ہے اگر پتلے پتلے بندے دو بھی گزر جاتے ہیں اتنا رستہ انہوں نے بنائے ہوا تھا خیر وہاں سے ہمیں ایک ایک کر کے گزارا ہم لوگ پیچھے جب گئے تو کم از کم سات آٹھ بندوں کی آرام سے بیٹھنے کی جگہ تھی تو انہوں نے آگے سے وہ ڈکن سا بند کر دیا آگے پردے کر کے سامان بہت دیر ہو پھینکتے رہے تقریباً پانچ سے سات منٹ سامان پھکتے رہے کہ بند ہو جائے اچھا سامان وغیرہ انہوں پھینکے کوئی ڈبے وغیرہ تھے کارٹن وغیرہ تھے پتہ نہیں اب کس چیز کے تھے خیر بند کر دیا سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا بس نکل پڑی پیچھے شیشے سے نظر آ رہا تھا لڑکے دیکھ بھی رہے تھے میں بھی دیکھ رہا تھا شہر سے نکلے شہر سے نکلتے نکلتے ہمیں مغرب ہو گئی مغرب کے وقت تو وہ ایک ایسے لگا کہ بلکل جہاز بن گئی ہے بس جو ہے جہاز بن گئی ہے تو ایک اترائی میں اتری اترائی میں جیسی اتری تو آگے ایک چیک پوسٹ آئی صاف نظر آ رہا تھا لائٹ جل رہی تھی ہم نے شیشے دیکھا تو باہر ایف سی والے کھڑے تھے تو انہوں نے چیکنگ وغیرہ کی اور بس چھوڑ دی تو سفر شروع ہو گیا دیرہ ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلا کہ بس کہاں جل رہی ہے کیسے کس روڈ پہ جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اچھا انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ شیشوں میں سے نہیں جھانکنا اور جو پردے لگے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹانا نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے اب ویڈیو خیر یار بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اگلی بات جو ہے میں نیکسٹ وو کروں گا اس پہ آپ کو اگلی ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جب آگے جا کے ماشکیل میں اترے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا کیسے بندہ ہمیں جو صحیح لینے آوالا آیا تھا اس کی بجائے ایک اور آ گیا اور کیسے ہم دو تین گھنٹے خوار ہوئے اور مین سیف پہ جا کے پہنچے اس بلوچی کے یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا تب تک کیلئے اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ آپ کو